انہوں نے ناپاک قدم رہا یہاں رکھے اور ہم نے ان کو برے طریقے سے شکست دی ساری عظیم افواج اور ساری پاکستانی قوم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے باقی جتنی انڈیا کی انویسمنٹ ہے طالبان میں ساری افغانستان میں انڈیا نے جتنی بھی افغانستان میں انویسمنٹ کی اس کے چھاسٹھ کیمپ تھے ٹریننگ کیمپ پاکستان کے اور جو دونوں خودکش حملہ آور تھے فشری علامی ایڈنٹی فائی ہو گیا ہے گوادر والا اور کل جو ایف سی پہ حملہ ہوا جس میں چار جوان شہید ہوئے وہ بھی ایڈنٹی فائی ہو گیا ہے دونوں لوگ افغانستان سے آئے اور پاکستان پر امن و امان کے مسئلے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے عمران خان پاکستان کی سیاست میں اس خطے کو آگے لے جانا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کو جو افغانستان میں شکست ہوئی ہے اب وہ سارا روز محلبہ میں تو اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا وہ شیخ رشید پہ ڈال رہا ہے میں ایک تفصیلی پریس کانفرنس کروں گا افغانستان میں حکومت بن جائے کیونکہ ہم افغانستان میں امن کے ساتھ ہیں ہم افغانستان میں استقام کے ساتھ ہیں ہم افغانستان کی ترقی کے ساتھ ہیں کیونکہ ہماری ترقی اور ان کی ترقی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے منسلک ہے مجھے نہیں بتا فارن آفسس کا فیصلہ کر سکتا ہے میں بارڈر پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں جب گورمنٹ بن جائے گی افغانستان میں اس کے بعد ایک میں تفصیلی آپ سے دس کی بجائے بیچ منٹ کی پریس کانفرنس کر رہا ہوں جی عزاز پاکستان میں کوئی فیورٹ کیم نہیں تورخم کا دورہ کیا وہاں حالات ٹھیک ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں